بسم اللہ الرحمن الرحیم حاملہ عورت سے جمع کرنا کیسا ہے کسی کی بیوی ہے پریگنٹ ہے پیٹ میں بچہ ہے اب وہ اس حالت میں ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں شریعت کیا کہتی ہے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کوئی مسئلہ اس میں باقی نہیں رہے گا سب آپ سمجھ جائیں گے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے آپ جو ہے دھوکہ کھا رہے ہیں جو آپ پریسان ہو رہے ہیں وہ سب حل ہو جائے گا انشاءاللہ سب سے پہلی بات اگر آپ کتابوں میں دیکھنا چاہئے تو فتاوہ محمودیہ جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر 633 کھول کر دیکھئے گا شریعت کے اعتبار سے شرعن اسلام میں اگر کسی کی بیوی پریگنٹ ہے اس سے نکاح اس سے جو ہے ہم بستری کرنا جمع کرنا صحبت کرنا بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے اب ذرا اس میں تفصیل ہے وہ سمجھئے کیا ہے کسی کی بیوی ابھی پریگنٹ ہے ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ تم اب اس سے مت ملو ورنہ بچے کو نقصان ہوگا یا تمہاری بیوی کو نقصان ہوگا یا بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے کوئی بھی پریسانی ہو سکتا ہے ڈاکٹر منع کر رہا ہے اب اس سے ملنا نہیں ہے اب اس سے رکنا ہے اب اس کے لئے ملنا اس طرح نقصان ہے اسی وجہ سے سخت نقصان کا اندیشہ ہے اسی لئے یہ ناجائز ہوگا مکرو سخت مکرو ہوگا بھائی ایسی صورت میں اور جب تک اجازت ہے ڈاکٹر چھے مہینہ ہوگئے ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی بھی اس حالت میں ہے کہ تم مل سکتے ہو کوئی بات نہیں ہے مل سکتے ہیں چھے مہینہ ہو جائے کوئی بات نہیں آٹھ مہینہ ہو جائے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں تم ابھی بھی مل سکتے ہو کچھ نقصان نہیں ہوگا مل سکتے ہو بھائی یہ بات اصل مسئلہ ڈاکٹر کو اوپر ہے شریعت کے اعتبار سے تو حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنا بلکل جائز ہے کوئی بات نہیں لیکن اتنا یاد رہے ڈاکٹر جب منع کر دے تب روک جانا ہے اور ڈاکٹر جب منع نہ کرے ڈاکٹر کہے کہ ہاں کوئی بات نہیں ہے تم جو ہے ہم بستری کر سکتے ہو تو بلکل جائز ہے بلا کراہت جائز ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت ضروری مسئلہ ورنہ اکثر حضرات اس پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اس سے پوچھتے رہتے ہیں اس سے پوچھتے رہتے ہیں کوئی کچھ کوئی کچھ بتاتا رہتا ہے بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں